سلام علیکم ناظرین آپ کا سواغت ہے ذائقہ کوکنگ میں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ یہ میں نے ایک کلو چھیکن لیا ہے اور یہ ٹاماتر کچھ کاٹ لیا ہے اور کچھ کاندہ کاٹ کر رکھا ہے اور یہ میں نے پیسٹ لیا ہے کاندہ کا اور یہ ہری میر چھیک پیسٹ بنایا ہے اور یہ ادرک اور لہسن ہے یہ تین چیت پینے پیس لیا ہے اور یہ ہم تیل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم کھڑا مسالہ ڈالیں گے الائچی لاؤنگ تینوں چیت کو اچھی طرح سے تھوڑا پکا لیں گے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اس کو زیادہ تیج آنچ میں نہیں اس کے بعد جب دیکھیں یہ ہو گیا ہے تو اس میں ہم کاندہ کو ایٹ کریں گے جو میں نے کچھ کے رکھا تھا اب یہ کاندے کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے لال کریں گے اس کو اور یہ لال ہو چکا ہے اب اس میں ہم یہ کیک کر کے باری کر کے ہم جو پیسٹ بنایا تھے اس میں ایٹ کریں گے پہلے اس میں جو کھڑا ٹماٹر میں نے کٹ کے رکھا تھا اس کو ایٹ کریں گے اس کو تھوڑا بھونیں گے دو سے تین منٹ اب یہ ہو گیا ہے اب اس میں ہم ادرک اور لہسن کے جو پیسٹ بنایا تھے اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم بھونیں گے دو سے تین منٹ اسے باری کر کر کے ہم سارے مسالے کو بھون کر چکن بنائیں گے چکن مسالہ گریوی اب اس میں جو پیسٹ بنایا تھے کاندے کے ہم اس کو ایٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم نے پیسٹ اس لیے بنایا کہ جو گریوی ہے سالن اس کو گاڑھا رکھنے کے لیے میں نے اس کو پیسٹ بنایا اور یہ ہری میرچ ہے چاہے آپ پیس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں چاہے آپ کھاڑا بھی ڈال سکتے ہیں میں کوئی حرج نہیں ہے فیلحال میں نے پیس کر رکھا ڈالا ہے اب اس میں سالٹ ڈال دیں گے نمک آپ نمک بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں ہم ابھی ڈال دیئے اب یہ اچھے طرح سے مسالہ بھون گیا ہے اب اس میں ہم گرم مسالہ ڈالیں گے اس کو بھی بھونیں گے اور اس میں تھوڑا ہلتی بھی ڈال دیں گے ہلکی سی اس کے بعد اس کو بھی اچھی طرح سے ہم بھونیں گے دو سے تیم نٹ اچھی خوزبو آنے لگے بہتری خوزبو آنے لگے دیکھیں مسالہ ہو گیا ہے تب ہم اس میں چکن کو ایڈ کریں گے اب یہ ہم چکن کو ایڈ کر دیئے ہیں اب اس چکن کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے تین سے چار منٹ اب یہ ہم بھون لیے تھوڑا پکنے دیں گے اور تری ڈال دیں گے جب اچھے طرح سے بھون جائے تب ہی تری ڈالیں اب اس کو چلا کر اچھی طرح سے ہم اس کو ڈک دیں گے ہم اس کو لگ بگ دس منٹ تک رکھ دیں گے اور یہ اس کے بعد چلائیں گے اور چیک کریں گے سالن بھی ٹھیک ہو گیا اب بیند کر دیں گے اور یہ چکن مسالہ گری بھی تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہمارا دنیا مار کر ڈال کر اب اس کو ڈھک دیں گے دو سے تیر مرٹ اب یہ چکن گری بھی مسالہ تیار ہو گیا ہے ناظرین کتنا ایزی ہے کتنا سمپل ہے آپ کبھی بھی اپنے گھر پر کیسے اتنی ایزی طریقے سے میں نے بنایا کوئی بھی آسانی سے بنا لے اگر یہ نہیں بنا سکتے تو اس سے بھی ایزی میں نے پہلے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو ڈالایا چکن گری بھی اس سے بھی ایزی ہے آپ اس کو دے کر بنا لیں کیا بہترین اور گری بھی تیار ہو گیا ہے ناظرین اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بازو میں جو بیل ہیں تو ناظرین اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ویڈیو آنے والا کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے اسی کے لئے تھانکس فور واشنگ ویڈیو